ملتان سے پشاور جانے والی بس میں فائرنگ سے دو افراد جانبہک ریسکیوڈبل ون ڈبل ٹو میڈیکل ٹیم نے دونوں لاشی کریشی مور چوک سے ڈی ایچ کیو اسپتاہ مدکل کر دی ڈیرہ اسپیل خان ملتان سے پشاور جانے والی بس میں سوار مردان کی ریائشی ندیم نے پسٹل سے دو رو سواریوں پر فائرنگ کی اس موقع پر ایس ایچو گومن یونیورسٹی کے کہنا تھا کہ ملزم کو سواریوں نے کابو کر لیا اور گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے مرنے والوں میں اسلام ملتان اور مرید مزفرگڑ کا ریائشی تھا ساہی وال میں پروپٹی ڈیلر حضرات کا ڈی سیل بند ہونے پر فرید ٹاؤنڈ روڈ پر اتجاج کیا گیا اس اتجاج میں اتحاد روائل اسوسییشن کے اردرانو میمبران اور ساہی وال کے پروپٹی ڈیلروں نے شرکت کی اس اتجاج کرنے والوں نے پلے کارز بھی اٹھا رکھی تھی جس پر مختلف قسم کے نارے درج تھے میڈیا سے گفت کو کرتے ہیں وہ کہنا تھا کہ سب سے اہم مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ری سیل کو اوپن کیا جائے ری سیل بند ہونے کے وجہ سے تمام ڈیلر حضرات کے گھر کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں اور اس ری سیل اوپن ہونے کے وجہ سے قومی خزانے میں ریونیوں کا بھی بہت اضافہ ہوگا ساہی وال میں ری سیل کافی عرصے سے بند ہونے کے وجہ سے تمام پروپٹی ڈیلر حضرات انتہائی پریشان ہیں اس سلسلے میں پروپٹی ڈیلروں کی وزیراعظم پاکستان وزیعالہ پنجاب کمیشٹر ساہی وال ساہی وال میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے دورہ کیا ساہی وال میڈیکل کالج میں ویٹیمن ڈی کے امیت کے بارے میں سیمینار اور ٹیلی میڈیسن سینٹر کی افتاہی تقریم میں شرکت کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت ملک میں سماجی انصاف اور غریب امام کی بہتری کے لیے دور رس اقدامات اٹھا رہی ہے جس میں صحت انصاف کارڈنا دی امیت کا حامل منصوبہ ہے جس سے سات لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت محسن ہو رہی ہے کروڑوں کا باقی جران فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز اور سٹاف پوری قوم کی مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے انتہ خدمات سے انجام دی ملک کا غریب کرپ نہیں بلکہ مخلص ہے لیکن ایک فیصد کرپ شرفیاں نے ملک کا خون چوسا اور وسائل کو بے دردی سے لٹا جسے روکا جانا چاہیے تھا لیکن گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ عوام نے طریقہ انصاف کے حکومت کو پانچ سال کا منڈیٹ دیا ہے اس لئے کسی طرح نے اور لانگ مائچ سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں عام انتخابات دوہزار تیس میں ہی ہوں گے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اتجاجی اور انتشار کی سہست کرنے کی بجائے عام انتخابات کا اتظار کریں اس تقریب میں یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسز کے وویس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زاہید کمال صدیقی تہیک انصاف کے مرکزی رہنمار آئے حسن نواز خان اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب ڈپٹی کمیسٹر بابر بشیر اور فیکلیٹی میمبران نے بھی شرکت کی خاویلی چودری نیوز ٹائم ساہیوال ساہیوال میں واپڑا کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان واپڑا ہائیڈرو الیکٹرک یونینڈ کی ہر تال دفاتر کی تعلہ بندی کرتی ساہیوال میں یونینڈ کی ارداروں اور ملازمین نے دفاتر کی تعلہ بندی کی اور واپڑا ریڈنال آفیس کے سامنے اتجاج کیا اتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ کی نجکاری سے ہزاروں ورکرز کے گھروں کے چونے تھنڈے پڑ جائیں گے وزیراعظم ایران خان محکمہ کی نجکاری کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی کریں حکومت سرکاری محکمہ ملازمین کی ریٹارمنٹ کے قانون میں کمی تیاویز کو فیل فورڈ رد کریں محکمہ سے منسلک سیکرڑ ملازمین کو بیروزگار ہونے سے بچایا جائے اور تنخواہوں اور پینچز میں اضافہ کیا جائے واپڑا یونینڈ ورکرز کی ہر تال اور تالہ بندی سے سارفین کچھ دید مشکیات کا سامنہ ہے خاوار علی چودری، نیوز ٹائم، ساہیوال اب آپ کو لیے چلتے ہیں نوشیرو فیوز جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما غلام فاروق بھمبرو اور رافیہ بھمبرو کی پریس کلپ نوشیرو فیروز آمد نئی منتخب باڈی کو مبارک بات دی پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما غلام فاروق بھمبرو اور رافیہ بھمبرو کی پریس کلپ نوشیرو فیروز آمد صدر زفر تگر، جنرل سیکٹری شراس کوکر، سینئر نائف ستر شیر علی مشہوری، نائف ستر محمد شکیل رائن، جوائن سیکٹری زہد علی شاہ خزانچی، افزل علی منگی، پریس سیکٹری محمد عمران رائن، اطلاع سیکٹری ندیم احمد نوغل، آلٹر اجاز علی تگر، آفیس سیکٹری حبیب اللہ بات، سمیت مختب اور منتخب نئی باڈی کو مبارک بات دی اور پھولوں کے ہار پہنائے، اس کے بعد نئی منتخب باڈی کے خوشی میں کیک کٹا گیا اس موقع پر رہ رماؤں کہنا تھا کہ صحافی ایک پیغمبری پیشا ہے، صحافی واحد شکسر اور غریبوں کی آواز کو ایوانے بالا تک پہنچاتے ہیں اس موقع پر سینئر صحافی مولا بکش مشوری، رفیق احمد ملک، ریاض حسین میمن اور منظور ملک مجود تھے مشہر فیروز، ریپورٹ نیوز ٹائم، افزل علی منگی